سجدہ صحف کیا ہے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے صحف کے معنی بھول جانے کے ہیں بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے اور نماز میں نقصان آجاتا ہے بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو رفع کرنے کے لیے یعنی پورا کرنے کے لیے نماز کے آخری قادعہ میں دو سجدے کیے جاتے ہیں اس عمل کو شریعت میں سجدہ صحف کہتے ہیں سجدہ صحف کا کیا طریقہ ہے سجدہ صحف کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قادعہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھر کر تکبیر کہے اور لگاتار نماز کے سجدوں کی طرح دو سجدے کرے پھر دوبارہ اتحیات اور دوشیف اور دعا پڑھ کر سلام پھر دے اگر سجدہ صحف سے پہلے اتحیات کے ساتھ دوشیف اور دعا پڑھ جائے تب بھی جائز ہے اگر کوئی دونوں طرف سلام پھر کر پھر سجدہ صحف کرے تب بھی جائز ہے بشرت کے سینہ قبلہ کی طرف سے نہ پھر اور کسی سے بات چیت نہ کی ہو کن کن صورتوں میں سجدہ صحف ضروری ہے جب کوئی نمازی ساہون سوت فاتحہ پڑھنا بھول جائے جب کوئی نمازی وطر نماز میں دوائق نوت بھول جائے جب کوئی نمازی تشد میں بیٹھنا بھول جائے جب کوئی نمازی درمیانی تشد کے بعد دروشیف بقدر اللہم صلی اللہ محمد پڑھ لے یا اتنی دیر خاموش بیٹھا رہے جب کوئی نمازی ایدین کی تکبیر چھوڑ دے تب بھی سجدہ صحف کرنا واجب ہے جب کوئی امام جہری نمازوں میں اخفہ کر جائے اور اخفہ والی نمازوں میں قلت جہر پڑ جائے تو سجدہ صحف واجب ہوتا ہے جب کوئی نمازی فرض مقرر کر جائے مثلا دو رکو کرے یا تین سجدے کرے تو سجدہ صحف کرے جب کسی واجب کی کیفیت بزل جائے تو سجدہ صحف کرے جب کسی نمازی کو تعداد رکت میں شبہ لگ جائے تو وہ کم از کم مقدار جو یقینی ہے اسی اصل قرار دے کر اس پر باقی نماز مکمل کر اور آخر میں سجدہ صحف کرے اگر کوئی نماز چوتھی رکت کا قصد کرے پھر پانچویں کے لٹھ گیا اور سلام نہ پھیراؤ اسے پہلا قعدہ خیال کیا مگر بعد میں یاد آ گیا تو نمازی کو چاہیے کہ پانچویں رکت کا سجدہ نہ کرے اور سجدہ صحف کرے لیکن اگر اس نے پانچویں رکت کو سجدے کے ساتھ ملا دیا تو ایک اور رکت پڑے اب اس کی نماز پوری ہوگی پھر سجدہ صحف کرے اس میں سے چار فرض ہوں گے اور دو نفلی عبادت ہو جائے گی سجدہ صحف کے فوائد سجدہ صحف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نمازی اپنی نماز کی کمی اور زیادتی کی اصلاح اور درستی کر لیتا ہے اس طرح نماز کے نقص کی تلافی ہو جاتی ہے شیطان جو مسلمانوں کو نماز میں بہکاتا ہے اور بھول کرا دیتا ہے اس پر لانت اور پھٹکار بھیجنے کا یہ طریقہ ہے اس طرح مسلمان اپنے رب کے سامنے مزید دو سجدے کر لیتا ہے جو شیطان کی نرازگی اور خفت کا سبب بنتے ہیں وہ اپنے مشن میں ناکام اور رسوہ ہو جاتا ہے خدا ان سجدوں کی بدولت نماز کی کمی اور بھول چک کو معاف کر دیتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے جزاک اللہ ہم خیر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے